ویڈیو بھائی یوسف اللہ کے نبی کا رنگ آپ کے اوپر نظر آئے پھر واقعی پتا چلے دیکھنے والا دور سے بتا دے کہ واقعی اللہ والا آ رہا ہے یہ اللہ کے نبی کا امتی آ رہا ہے یہ آپ کا عمل آپ کا چہرہ آپ کے خد و خال آپ کی ہر چیز اس چیز کی اکاسی کرے لیکن یہ کب ہوگا جب ابھی سے آپ اس کا ذہن بنائیں گے ابھی سے اپنے ذہن میں وہ رکھیں گے کہ وہاں اس کے مقام اس کی عبادات اس کا احترام اس کا عدب یہ ساری چیزیں یہ کتنی زیادہ ہیں اس کا اب کتنے اس پر واقعات ہمیں کس کس واقعے کو ذکر کروں لیکن بس اتنی بات کہ مقام بڑا انچا ہے اور بڑی بڑی ہستیاں وہاں پہ جن سے آپ کے ملاقات ہونی ہے ملاقات کرنے آپ جا رہے ہیں صدر سے ملنے جائیں باقشاہ سے ملنے جائیں کسی بڑے سے تو کتنا اعتمام ہوتا ہے کہ بڑے سے ملاقات ہے تو وہ تو احکم الحاکمین ہے اس سے ملاقات اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا اتنی بات تو سمجھا گئی کہ اللہ آپ سے بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے اب لینے کے لئے آپ کے دامن کی وسط کی بات ہے کہ آپ کتنا وہاں سے لے کر آتے ہیں تو دامن اپنا پھیلائیں اتنا لیں کہ اللہ دینے والا ہے بس ایک واقعہ پر بات ختم کرتا ہوں ایک بات آقا نے اپنے غلام کو چار دینار دیئے کہ جاؤ جا کر فلان چیز لے آؤ وہ لے کر بازار میں پہنچا تو وہاں پر کسی مانگنے والے کو دیکھا جو مانگ رہا تھا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو اب اس مانگنے والے نے کسی اللہ والے سے مانگ لیا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو اور ان کے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں تھا تو اس اللہ والے نے کہا جو اس کو دے گا جو دعا کرے گا میں اس پر آمین کہوں گا اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس کی دعا قبول کرے اس میں یہ بات سنی اس نے ایک دینار اٹھا کر دے دیا تو کہا جی کیا مانگتے ہو تو اس نے کہا جی میں غلام ہوں دعا کر دے میرا آقا مجھے آزاد کر دیا انہوں نے فوراں دعا کر لی کچھ دیر بعد دوسرا دینار بھی نکال کے دے دیا اب کیا دعا کرانی ہے کہ میرا جو آقا ہے وہ بڑا گناہگار ہے وہ شراب پینے والا تو دعا کریں وہ توبہ کر لے اور اللہ والا بن جائے وہ بھی دعا کر لی تیسرا بھی دینار نکال کے دے دیا اچھا اب کیا دعا کرانی ہے کہ یہی کہ جو میں دینار دے رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ مل جائے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ تجھے بدلہ بھی دے دے چوتھا دینار بھی نکال کے دے دیا اچھا یہ کیوں دیا کہ تم دعا کر لو کہ اللہ میری اور میرے آقا کی بخشش فرما دے دے دیا خالیات واپس آگیا اب گھبرا بھی رہے ڈر بھی رہے کہ آقا پوچھے گا تو کیا کہوں گا وہاں تو فرق جذبات میں یہ معاملات ہو گئے یا واپس پہنچا تو سامنے آتے ہی نا پہلی ملاقات اپنے آقا سے ہو گئی تو آقا نے پوچھا ہاں جی لائے ہو کہا کہ نہیں لائے کہ تو چھوڑے دینار پھر سارا واقعہ بتایا جیس طریقے سے میں نے دے دیئے اچھا چلو کوئی بات میں تم دعائیں کیا مانگی تم نے کہا میں نے دعائیں مانگی ہیں تو کہا جی جب میں نے پہلا دینار دیا تو میں نے کہا تھا دعا کرو کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے آقا مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں اچھا دوسری دعا کیا مانگی تو نے کہا جی کہ میں نے یہ مانگی تھی کہ میرا آقا بڑا گناہگار ہے خطاکار ہے تو دعا کریں کہ وہ توبہ کر لے تو کہا کہ ٹھیک ہے میں آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں آج کے بعد میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا اچھا تیسری دعا کیا مانگی تھی یہی کہ مجھے ان دیناروں کا بدلہ مل جائے تو اس نے کہیں ہاتھ ڈال کر نکالے چار سو دینار اس کے ہاتھ میں رکھ دیئے اور بتا چوتھی کیا دعا مانگی یہی کہ اللہ تیری اور میری بخشش کر دے تو اس پر اس آقا کی آنکھ میں آنسو آگئے ورہو پڑا اور کہا جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا یہ معاملہ میرے بس میں نہیں ہے تو کر گزرا میں اللہ ہوں میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں تو نے وہ کیا جو تیرے اختیار میں تھا میں وہ کرتا ہوں جو میرے اختیار میں تم دونوں کو معاف کرتا ہوں جاؤ جنت تمہاری منتظر ہے تو یہ تعلق یہ محبت اللہ کریم کی یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے اور اس کا بہترین ذریعہ اس سفر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اس کا بہترین ذریعہ اس سفر کے علاوہ اور یعنی اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد ہمیں کہ موقع ملے گا کہ ہم اللہ کو حاصل کر لیں گے یا موقع ملے گا یہ بہت مشکل ہے اگر اس سفر میں آپ کو یہ سعادتیں نہ مل سکیں تو اس کے بعد پھر آپ خود سوچیں کہ ایسا مقام کون سا ہوگا ایسا ملے گا یسوف یسوف یوسوف یوں 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 کبہ موسیقی 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 موسیقی